آپ کچھ بات کریں گے بھیڑ سے بھرے ہوئے اوورکراوڈ کراچی کی جہاں پر دیگر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں وہیں خواتین کو چھیڑنے انہیں حراسہ کرنے اور آوارہ گردی کے واقعات میں بھی شدید اضافہ ہوئے حالیہ دنوں مزید ایک ایسا ہی واقعہ کیمرے کی آنگ میں قید ہو گیا یونیورسٹی طالبات کو حراسہ کرنے والے عباش روجوان کی ویڈیو وائرل ہو گیا یہ لڑکا یونیورسٹی سے گھر جوانے والے طالبات کی وین کا تاقف کر رہا تھا اور یہ واقعہ راشد بناس روڈ پر سپورٹس کامپلیکس کے پاس پیش آیا اسی ایشو پر مزید ہم بات کریں گے اس وقت مائنڈ سائنس ایکسپورٹ ڈاکٹر مئیز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس سے پہلے خورم گلزار ہمارے نمائندے میں جوائن کر چکے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر گلستان جوہر بھلا جو واقعہ ہوا تھا وہ ملزم کیا پکڑ میں آیا اگر وہ پکڑ میں آیا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا خورم بتائیے گا ڈیٹیلز کیا آپ کے پاس جیسا کہ شہر میں جوہر میں جوہر واقعات رونما ہوئے ہیں مختلف واقعات ہوئے ہیں ساتھ واقعات ریپورٹ ہو چکے ہیں اب تک گلستان جوہر والا جو واقعہ ہے وہ تین جولائی کو پیش آیا تھا جس کے بعد سے جو اس طرح کے واقعات بڑھتے گئے ٹوٹل ہم روہ سال کی بات کرتے ہیں تو روہ سال کے دوران ساتھ ایسے واقعات تھے جو کہ ریپورٹ ہوئے ہیں خواتین کو حراسہ کرنے کے گزہر سا روز بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی سامنے آئی جو کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی 28 ستمبر کو یہ ویڈیو جو ہے وہ انیورسٹی کی تعلقات کی چاریز سے اپلوڈ کی گئی ویڈیو ہم نے دکھا دی ہے اور ویڈیو دیکھ دیکھ کے بس ہمارا خون ہی جلتا ہے کہ یہ ملزم ہمارے سامنے آئے تو یہ تھپڑوں سے ان کا مو لال کر دیا جائے لیکن ہم یہ کر نہیں پا رہے کیونکہ پولیس ہماری بچاری اتنی بے بس ہے کہ ان کے ہتھے کو ہی نہیں چڑڑا کیا وجہ ہے کہ پولیس نے پکڑے نہیں پا رہی کیمرے نے محفوظ کر لیا بس کیمرے نے محفوظ کر لیا دیکھتے رہو بلکل اگر آپ بات کریں تین جولائی میں گلستان جور میں جو واقعہ بنی بنائی گئی اور تین سو کے قریب جو وہ علاقے کی سی سی ٹی بھی فوٹیجز آسل کی گئی بڑی اس میں نفری لگائی گئی خواتین کے لیے الگ ٹیم بنائی گئی لیکن وہ ملزم ہاتھ نہیں آیا اگر وہ ملزم اگر پولیس اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوتی تو اس کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو شاید یہ سلسلہ شروع نہ ہوتا آپ جب پولیس آفٹیشل سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا وجہ بتاتے ہیں کہ آخر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ملزم جو صرف خواتین کو حراسہ ہی کر سکتے ہیں وہ بھی ان کی پکڑ میں نہیں آ رہے جی پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں چہر ہے جو نظر آتا ہے اس کی باڈی لینگویج سے اس کی ہی مدد سے اور جو مقبر خاص پولیس کے ہوتے ہیں اس کی مدد سے ہی وہ ان ملزمان تک پہنچتی ہے جن کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے ان کا کوئی کرمنا ریکارڈ نہیں ہوتا لیکن یہ چھیڑ خانی اور عباش جو نوجوانے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہاں سے فرار ہوتے ہیں پکڑے جانے کے بعد لازٹ ٹائم ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا بلدیا ٹاؤن میں اور اورنگی ٹاؤن میں ان دونوں واقعات میں دو ملزمان پکڑے گا ہے جنہوں نے فوری طور پر ایک مافی جو ہے وہ فوری طور پر خواتین سے مانگی لیکن پولیس نے نہیں لیکن مافی سے کام نہیں چلے گا مافی جب تک ملتی رہے گی یہ واقعات ہوتے رہیں گے ظاہر ہے اس نے تو اپنا کام کر لیا مافی بھی ملی جائے گی یہ نہیں ہونا چاہیے ایک کو سزا مل جائے عبرت کا نشان بنے گا تو باقیوں کی ہمت نہیں ہوگی دریں گے کام کرتے ہوئے یہ آوار لڑکے عباش نوجوان جو کہ کام کے نا کاج کے دشمن انہاج کے سارا دن موبائل دیکھتے ہیں سوتے ہیں اور دن میں نکل جاتے ہیں آوارہ گردیاں کرنے کے لیے اسی پر بات کرنے کے لیے سوٹ ڈاکٹر موئیز بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلام علیکم ڈاک ساب ڈاک ساب یہ کیا مسئلہ ہے خواتین کو پہلے قصور واہ ٹھہرایا جاتا ہے جن کے غلیے ٹھیک نہیں ہوتے یہ خواتین کوئی کوئی پرابلم ہوگی جب تک لڑکی شہرہ نہ کرے لڑکا پیچھے نہیں آتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ برکہ پوش خواتین ہے ہجاب میں ہے اس کے باوجود محفوظ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں ان کا کیا علاج ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ کے ریپورٹر کہہ رہے تھے کہ سات واقعات جو ہے وہ منظر عام پر آئے یہ وہ ہے جو آئے ہیں منظر عام پر کتنے واقعات ایسے ہوں گے جو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ لڑکی اپنے ڈر سے شرم ہو یا سے معاشرے میں کیا ہوگا وہ ایسے واقعات چھپا دی جاتے ہیں اب آپ آج ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ہمارا پاسپورٹ کہتا ہے ہم اسلامے جمہوریے پاکستانے ایک ہوتا ہے اسلامی معاشرہ اب یہ اسلامی معاشرہ تو الگ ہو گیا دور ہو گیا یہ انسانی معاشرہ بھی نہیں رہا یہ انسان جس معاشرہ میں رہتا ہے وہ انسان پالا معاشرہ نہیں رہا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کئی واقعات اس طرح ہوئے اس کے پیشے مائنڈ سیٹ کیا سوچ کیا دیکھیں چند عوامل ہیں جو بڑے ضروری یہ سمجھنا ہے یہ ہے فرسٹیشن نوجوان چودہ سال کی عمر کے بعد جو جوان ہوتا ہے چودہ سال کے بعد جب اور آگے بڑھتا ہے تو وہ ایج ہوتی ہے جب اس میں بے تہاشا انرجی ہوتی کچھ کرنے کی موتی تمنہ کچھ سوچتا ہے کیا کروں گا میں نے زندگی کیسے بنانے کی یہ جو انرجی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اس انرجی کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس یعنی فرسٹیشن ہو جاتی ہے جب انرجی کو ریلیز نہ کیا جائے سپورٹس نہیں ہے گراؤنڈ نہیں ہے پارک آپ کم ہیں نہ ہونے کے بعد سکول جو ہے اس کے اندر بلڈنگ ہے کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کوچ بھی ایسا نہیں ہے جو نوجوان کو ایک مضبط طریقے سے ایک مضبط راستے پر ڈالا جائے یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا نوجوان ہوگا فرسٹیٹل اچھا ایک اور ریزن فرسٹیٹل ہونی کی ہے کہ اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جو اس کو اپنے موبائل فون پر یا اس کو اپنے ڈیسٹوپ پر نظر آتی ہے جو دیکھنا چاہے دنیا کی ہر چیز اس کو نظر آتی ہے اب اس سے اس کی فرسٹیشن بہت بڑھتی ہے اب یہ جو انرجی ہوتی ہے یہ انرجی اسی لئے کہتا ہے چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے تاکہ یہ انرجی کو ایک راستہ مل جائے وہ انرجی کو آپ کا راستہ نہیں ملتا تو ایک کو یہ ہواں ملے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ آج کا نوجوان جو کچھ کر نہیں سکتا وہ شوف یہ کرتا کہ میں بہت کچھ ہوں میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سیکھتا دیکھیں ایک آدمی روڈ پر کھڑا ہے وہ دیکھتا ہے سامنے سے دو گاڑی آ رہی ہے ایک لینڈکروزر ہے اس میں سے ایک نوجوان اترتا ہے پیشے ایک ڈبل کیبیلے جس میں چار گاڑے کلیشنے لے کے اتر رہے ہیں اب یہ جب دیکھتا ہے اس کو تو اس کے یہ معروب ہو جاتا ہے نہیں امپریس ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے میں بھی ایسا کروں جبکہ اس نوجوان کو جو پرادو سے اترا ہے اس کو ضرورت نہیں شاید گاڑھ کی ہے گاڑھ کی ضرورت سیکیورٹی کی ضرورت ہماری اداروں کو ہوتی ہے سیکیورٹی کی اداروں کو ہوتی ہے ججس ہوتی ہے عام آدمی کو عام طور پر نہیں ہوتی مگر چونکہ اس کے پاس پیسہ آیا تو وہ شو کر رہا ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے تو یہ ایک طاقت کے نہ ہونے کا جب ازار انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ پھر یہ اچھی حرکتیں کرتا ہے لیکن میں ڈاکساں مجھے کے سمجھ نہیں آرہی کہ جو انرجی ہے جس کو ٹرانسفر کا موقع نہیں مل رہا یا راستہ نہیں مل رہا اس کو کنٹرول کرنے کے لئے پیننٹس کہاں پہ ہیں جن کا فرض ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ ان کا دھیان رکھیں کہ موبائل اگر یوز کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں کیا ان کی ایکٹیوٹیز ہیں باہر نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں دیکھیں گھر میں ماں باپ ماں باپ کے اپنے مسائل ہیں آج میہ بیویں میں بنتی نہیں ہے گھر میں میاں بیویں لڑتے ہیں اولاد گھر پہ آتی ہے یا گھر سے باڑھ جاتی ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ لڑتے ہیں تو گھروں میں سکون نہیں ہے دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ میرے خال میں آپ کو سمجھ دیوں کہ وہ یہ ہوگی کوئی بھی معاشرہ تباہ اور برباد اس وقت ہوتا ہے جب اس معاشرے میں سے عدل و انصاف چلا جائے آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر عدل و انصاف نہیں ہے صرف کتابوں میں پولیس پکڑتی ہے اگر پکڑ لیتی ہے پولیس تو اس کے بعد اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں کہ وہ آدمی زمانت پرہا ہو جاتا ہے زمانت پرہاں بنا گیا کہ ہماری نزدیک پتہ نہیں یہ کوئی جرمی نہیں ہے ہاتھ ہی تو لگایا ہے کیا فرق پڑتا ہے تو معافی بھی مل جاتی ہے جب سزا دی جائے گی اس کو جرم سمجھا جائے گا کہ کسی کی عزت نفس کو مجرور کیا ہے کسی کو حرائز کیا ہے تو پھر ہی تو اس کا حل نکلے گا تو تو وہی تو بات ہو رہی ہے کہ اتنے انصاف صرف کتابوں میں املا نہیں ہے ایسے لوگوں کو سرعام کوڑے مارے جائے سرعام سزا دی جائے اس کے بعد جب لوگ دیکھیں گے سزا ہوتے ہوئے اس کے بعد بندے میں ڈرنی ہوگا دیکھیں معاشرے کے اندر دو چیزیں بڑی ضروری اگر ایک اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو ریوارڈ دیں اور اگر برا کام کرتا ہے پنش کریں پپلکلی تو جس دن آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا جس دن پورس کے اندر جلدی فیصلے ہونے لگے فوری فیصلے ہونے لگے اس دن آپ کا معاشرہ بہتر ہو جائے گا ورنہ میں یہ بتا دوں اب یہ معاشرہ بھی نہیں رہا انسانی معاشرہ بھی نہیں رہا یہ بس حیوانوں تھی بستی ہے جس کے اندر مجھاک سب آپ کے خیال میں ٹھیک ہے عدر و انصاف تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ جیسے ہی ہوگا تو اس طرح کے واقعات رکیں گے بھی لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو جو اس طرح راغب ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کی آخر کیا وجہ ہے آج کل کا نوجوان جب دنیا میں کمپنٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے روزی کمانا کتنا مشکل ہو گیا ہے دو تربیت ہوتی ہیں ایک تربیت ہوتی ماں کی گود یا باپ ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں دوسری تربیت ہوتی ہیں معاشرہ کرتا ہے آج کے دور میں یہ جب سے یہ آپ کا انفرمیشن کیے جائی ہے جس میں انٹرنیٹ آویلیبل ہے ہر چیز آپ کے اس کے بعد ماں کی گود یا باپ کی شفقت سے زیادہ طاقتور جو انسان کا ذہن کو ذہن سازھی کرتا ہے یا خیال سازھی کرتا ہے وہ معاشرہ ہو چکا ہے معاشرے میں آپ زیادہ طاقت ہے تو جیسا معاشرہ ہوگا ویسا اس معاشرے میں رہنے والا مرد یا عورت ہوگی تو اگر آپ کے معاشرے میں بے ہیائی عام ہے آپ کے معاشرے میں بے شرمی عام ہے اس کی کوئی روک دام نہیں ہے تو انسان جب دیکھتا ہے تو اس کی حمد بڑھتی ہے اور چونکہ فرسٹریشن آلڑی نوجوانوں میں ان کے پاس جوپ نہیں ہیں ان کے پاس باہر جانے کے مواقع نہیں ہر آدمی باہر نہیں جا سکتا یہ کرے تو کیا کرے اگر ایک طالبیل محنت کرتا ہے اور اس کا دوست جائے وہ نکل کر کے پاس کرتا ہے مجھے بتا ہے ایسے معاشرے میں فرسٹریشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی فرسٹریشن بالکل ہوگی لیکن ڈاکٹر مجھ میرے نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ جو حریس کرتے ہیں خواتین کو ہاتھ لگا کے جاتے ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ان کو سریام کوڑے مارے جائیں اور جس طرح یہ مناظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیے وہ بھی محفوظ ہوں اور لوگ دیکھیں ان کو بھی وائرل کیا جائے دکھایا جائے اور جو لوگ زبردستی ریپ کرتے ہیں ان کی کیسٹریشن ہونی چاہیے ان کو سزائے موت ہونی چاہیے کیسٹریشن ہونی چاہیے یہ سب کو پتا چلنا چاہیے تاکہ ان کو کچھ شرم تو محسوس ہو محشنے میں پھر جیتے ہوئے بھی کہ ہم نے یہ کام کیا دو آنکھیں آگے دو آنکھیں پیچھے رکھنی پڑیں گی تب ہی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں اور عدلو انصاف کا نظام بھی مزید بہتر ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی